کے حوالے سے اور جو امران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ جو بھی ڈیٹری سکیجولنگ ہیں اس سے پہلے ایک آوڈٹ ہونا چاہیے جو الیکشنز ہوئے ہیں اور جناب چیئرمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج سے دو سال پہلے خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ موشی استحکام سے پہلے جو ہے تو ایک اس ملک میں جو ہے تو سیاسی استحکام ہونا چاہیے اور ملکی استحکام ہونا چاہیے تو جناب چیئرمن یہ وہی بات ہے وہ ابھی بھی یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک کو ہم نے آگے بنانا ہے تو ادھر اس ملک میں استحکام ہونا چاہیے اور ہمارے ایکانومی میں جو ہے تو ایک کانفیڈنس دینا چاہیے اور کانفیڈنس آپ کی ایکانومی کو تب ملے گا جناب چیئرمن آپ کی ایکانومی کو تب کانفیڈنس ملے گا جب عوام کو پتہ ہو کہ جس لیڈر کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہی اس حکومت میں آیا ہے تو آپ جتنا بھی لون لے لیں آپ جتنا بھی آئی ایم ایف سے بات کر لیں لیکن اگر ہمارے لوگوں کو یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ سٹریٹیجیز جو ہے وہ بار بار فیل ہوتی جائے گی تو یہ جناب چیئرمن جو خان صاحب کہنا چاہ رہا ہے اس لیٹر میں تو وہ یہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اگر آپ احوان میں بات کرنا چاہتے ہیں اس پر کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے تو یہ میرے خیال سے خان صاحب ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اس ملک کے لیے وہ بات کرتے ہیں وہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں وہ کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہے وہ خاص طور پر اس ملک کے لیے وہ بات کرنا چاہتے ہیں جناب چیئرمنٹ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمنٹ صاحب میں صرف ایک منٹ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج ہمارے جو کوسٹنز تھے اس میں ایک سوال تھا رشیہ کے ساتھ ریٹ کے بارے میں تو دیکھیں عمران خان صاحب کے ٹائم پہ جو معاہدہ ہوا تھا تیل کے حوالے سے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی وہ فیل ہو گئی وہ ایک اتنا اچھا معاہدہ تھا کہ ہمیں تیس پرسنٹ جو ہے تو کم ریٹ ملتا پوری باقی دنیا سے اور وہ پیکج جو ہے وہ بعد میں انڈیا نے جا کے لے لیا اور پاکستان نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو خان صاحب تو اس طرح کے سٹیپس لیا چاہ رہے تھے اور اگر آگے بھی کوئی حکومت ہو تو وہ بے شک اس طرح کے سٹیپس لیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جائے وہ ہماری مجبوری ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں لیکن اگر وہ سٹیپس ہم لے بلے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو یہ بسکلی ہمارا ہماری ایک مسئلہ ہے بہت شکریہ آپ کا